بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیٹا جی آج ہم جو ٹاپک سٹارٹ کر رہے ہیں جس ایکسائز کو سالف کریں گے وہ ہے ملٹیپلیکیشن اینڈ ڈیویجن کا جو پورشن ہے وہ اس سے پہلے ہم نے ایڈیشن اینڈ سبٹریکشن کے بارے میں بات کی تھی پریویس ویڈیوز میں ابھی ہم ملٹیپلیکیشن اینڈ ڈیویجن کے بارے میں بات کریں گے تو اس کا پہلا پارٹ ہے ملٹیپلیکیشن بہت ہی یہ ایزی ہے یہ یہ والا ٹاپک اس میں سب سے پہلے ہمیں جو بتایا گیا ہے ملٹیپلیکیشن سے ریلیٹڈ وہ یہ ہے کہ ایک 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 سٹیپس سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اگر ایک انسان چھ ہزار دو سو تیرہ قدم روزانہ چلتا ہے فائنڈ آؤٹ ہور مینی سٹیپس ویل ہی وارک ان تری ڈیز وہ تین دنوں میں کتنے قدم چلے گا اس کے ایک دن کے قدم ہمیں بتائے گئے ہیں تو تین دن کے ہم نے معلوم کرنے ہیں تو اس میں سب سے پہلا کام کہتا ہے ملٹیپلائنگ سکس تاوزن ٹو ہنرہن تھرٹین ویل فائنڈ آؤٹ ایک نمبر ستیپس یعنی ہم ملٹیپلائے کریں گے ایک دن کا ہمیں پتہ ہے تین دن کا ہم نے معلوم کرنا ہے تو ہم تین سے ملٹیپلائے کر دیں گے یعنی تری سے اس کو ملٹیپلائے کر دیں گے ٹھیک ہے یہاں یہ کیا گیا ہے کہ سب سے پہلا سٹیپ انہوں نے بتایا ہے کہ ملٹیپلائے 3 1s with 3 تو یہ 1 by 1 بتایا گیا ہے سب سے پہلے 3 کو 1s کے ساتھ multiply کرنا ہے یعنی 3 3s are 9 آ رہے گا پھر 3 کو یہ 10th place والے نمبر سے پھر 100th place والے پھر 1000th place والے یعنی یہ جو ہمارے پاس نمبر ہوگا اس کو 1 by 1 ہم تمام نمبر کے ساتھ multiply کریں گے اب جیسے یہاں پہ پھر یہ آ رہے گا 10th place سے multiply کر کے 3 یہ آپ نے چھوٹی classes میں بھی یقیناً یہ والے questions کیے ہوں گے تو یہاں پہ اس کا جو step 4 ہے یہاں پہ question complete ہو رہا ہے میں یہاں پہ آپ کو بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے جو 1s place والا نمبر ہے اس سے multiply کیا گیا یہ دیکھیں 3 کو 3 سے multiply کیا ہے تو 9 آ گیا 3 کو 1 سے multiply کیا تو یہ آ گیا 3 اب یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جب 1s place والے نمبر سے multiply کیا تو یہ 1s place والے نمبر کے نیچے answer لکھنا ہے جب 10th place والے نمبر سے multiply کیا تو 10th place کے نیچے لکھنا ہے جب 100th place والے نمبر سے multiply کیا تو اسی کے نیچے تو اس بات کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ جس نمبر سے ملٹیپلائے کر رہے ہیں اس کا آنسر اسی کے نیچے لکھنا ہے ٹھیک ہے بیٹے تو یہ 32006 آ گیا 360018 آ رہے گا اب 18 میں سے 8 کو یہاں اس کے نیچے لکھنا تھا 6 کے اور 1 کو اس کی سائیڈ پہ لکھنا تھا ٹھیک ہو گیا ایسے ہمارے پاس آنسر آ رہے گا 18639 ٹھیک ہے نیکس پیج پہ چلتے ہیں یہاں پہ ایک اور اگزیمبل بتائی گئی ہے کیا اگزیمبل دی گئی ہے کہتا فائنڈ دا پروڈکٹ آف ٹین تھاؤزن ٹو ہنڈ تھرٹی وانڈ سکسٹی فائی اب یہاں بھی ہمارے پاس جو نمبر ہے وہ ہمارے پاس ہے ٹو ڈجٹ نمبر یعنی سکسٹی فائی آ گیا تو اس کو کیسے ملٹیپلائے کرنا ہے یہ ملٹیپلیکینڈ ہے اور یہ ملٹیپلائے ہے ملٹیپلیکینڈ مطلب جو ملٹیپلائے ہو رہا ہے ملٹیپلائے جس سے ہم ملٹیپلائے کر رہے ہیں یعنی سکسٹی فائی ملٹیپلائے ہم ملٹیپلائے کیسے کرنا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس نمبر ہے اس کو سارے نمبر سے ملٹیپلائے کر کے اس کا آنسر نیچے رائٹ کیا اس کے بعد جو نمبر requires ٹین پالیس پر ہے اس کو ملٹیپلائے کر کے آنسر نیچے لکھا سبھی کو ٹھیک ہے دیکھیں میں ملٹیپلائے جب کیا تو یہ پھائی ملٹیپلائے کیا یہاں پہ دیکھیں Did saying 5 em 할게요 چید کہ یہاں پہ poem ڈالیو پہ 6 em1 یہاں پہ آیا اور کیونکہ یہاں ہے اگر کوئی نمبر 0 ہو تو وہ پورے کا پورا ڈیجٹ ہم رائٹ کر دیں گے جیسے 11 ہے تو 11 ہی یہاں پہ لکھ دیا پھر 5 وانزہ 5 ٹھیک ہے اب اس کے بعد 10 پلیس والے نمبر سے ملٹی پلائے کرنا ہے تو وان پلیس والے نمبر کے نیچے ہم نے 0 رائٹ کر دینا ہے اس سے پہلے جو تیچر سمجھاتے تھے وہ یہاں کروس لگوا دیتے تھے کچھ تیچر ابھی بھی کروس لگواتے لیکن آپ 0 لکھیں وہ زیادہ بہتر ہے اب 10 پلیس والے نمبر کو جب ہم ملٹی پلائے کریں گے 6 وانزہ 6 آگیا یہاں پہ یہ دیکھیں ٹھیک ہے 6 3's are 18 18 کا 8 آیا 1 carry 6 2's are 12 اور 1 13 13 کا 3 اور 1 carry جو 1 carry ہے وہ کیونکہ 0 کے اوپر آئے گا تو 1 ویسی آ رہے گا یہاں پہ ٹھیک ہے 6 وانزہ 6 اب ان دونوں نمبرز کو ہم نے کیا کر دینا ہے ملٹی پلائے سوری اب ان دونوں نمبرز کو ہم نے کیا کر دینا ہے add یعنی plus کر دینا ہے جب ہم ان کو plus کریں گے تو کیا دے گا 5 میں 0 plus کیا 5 6 plus 5 11 11 کا 1 دے گا اور 1 یہاں پہ carry 8 plus 1 9 plus 1 10 0 1 carry ادھر دے گا 3 plus 1 4 plus 1 5 ٹھیک ہے یہاں پہ اسی طرح 5 plus 1 6 آ گیا 6 کا 6 تو ایسے یہ ہمارا question solve ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد اگر ہم 3 نمبر سے ملٹی پلائے کریں کسی بھی نمبر کو تو اس کو بھی ایسے ہی ہم نے solve کرنا ہے کہ جیسے دیکھیں وانس پلیس والا نمبر ہے اس سے ملٹی پلائے کیا تو یہ آنسر آ گیا ہمارے پاس ٹھیک ہے یعنی یہ وری لائن میں جب ٹینس پلیس والے نمبر سے ملٹی پلائے کیا تو وانس پلیس پہ 0 اور پھر اس کے بعد یہ اس کا آنسر آ گیا اسی طرح جب ہندر پلیس پہ نمبر سے ملٹی پلائے کرنا ہے تو وانس اور ٹینس پلیس پہ ہم نے 0 0 لکھ دیا اور پھر جو آنسر آئے گا اس کو ملٹی پلائے کرنے سے وہ یہاں سے سٹارٹ ہو جائے گا یہ پھر ان تینوں کو ایڈ کیا تو ہمارے پاس یہ آنسر آ جائے گا ٹھیک ہے جی یہاں اس نے کہا ہے try yourself میں کہ ملٹی پلائے the greatest four digit number with the greatest three digit number multiply the smallest three digit number with the smallest five digit number اب یہاں پہ یہ numbers کا آپ کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ greatest four digit number کون سا ہوگا جو greatest four digit number ہوگا وہ ہم four times nine لکھ دیں گے کہ two three اور four یہ greatest four digit number ہے پھر آجے گا greatest three digit number اب اس کو ملٹی پلائے کس کے ساتھ کرنا ہے گریٹس three digit number کے ساتھ یہ آجے گا 999 ٹھیک ہے جی اس کے بعد ایک اور question ہے کہ multiply the smallest three digit number smallest three digit number کیا ہوگا وہ میں یہاں لکھے دیتا ہوں اس کے ساتھ ہی one zero zero ٹھیک ہے with smallest five digit number smallest five digit number کیا ہوگا four and five یہ ٹھیک ہو گیا ان دونوں کو multiply کر کے تو answer آپ نے write کر دیں numbers میں نے اس لیے write کیے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو جو ہے پتہ چل جائے کہ numbers کیسے write کرنے multiply آپ ہو دی کر سکتے ہیں یہ بہت easy ہے یہ اس کے بعد next page پہ آتے ہیں جی ایک اور example ہے مارے پاس لیکن اس کا method بھی اور ہے کہتے ہیں کہ now we will multiply 32 and five 32 کو 5 سے multiply کرنا انہا ڈیفرنٹ وے ایک اور طریقے سے ایک اور method سے کیا method ہے بیٹے first of all write 32 in the expanded form expanded form میں لکھنا ہے سب سے پہلے 32 کو کو کوئی بھی number جو ہمارے پاس ہوگا اس کو expanded form میں لکھ لینا ہے 32 ہے تو اس کو لکھا 30 plus 2 پھر کیا کیا گیا تھا now write 30 plus 2 horizontally and 5 vertically یہ دیکھیں 30 اور 2 کو horizontally لکھا ٹھیک ہے یعنی بائیں سے دائیں لکھ دیا پھر vertically یعنی اوپر سے نیچے لکھ دیا multiply each number in the horizontal cells by the number five in the vertical cells پھر کیا کرنا ہے 5 کو پہلے 30 سے multiply کرنا ہے جو answer آئے گا اس کو 30 کے نیچے لکھ دینا ہے پھر 5 کو 2 سے multiply کرنا ہے جو answer آئے گا وہ نیچے لکھ دینا ہے ٹھیک ہو گیا اب جو ہمارے پاس یہ red والا portion ہے یہ جو pink والا صوری یہ pink والا part ہے حصہ ہے اس کو ہم نے add کر دینا 150 plus 10 کیا ہوگا 160 یہ ہی answer ہوگا ہمارے پاس اس کے بعد exercise ہمارے پاس exercise جو one ہے کیونکہ multiplication سے related ہے اس میں سے question ہم اب solve کریں گے ٹھیک ہے جی تو سب سے پہلے دیکھیں ہمیں جو question دیا گیا ہے وہ ہے 631 multiply by 4 یہ اے والا اس کا part ہے 631 اور یہ ہے multiply by 4 ٹھیک ہے جی 4 ones are کیا ہوتا ہے 4 ٹھیک ہے 4 threes are 12 5 2 آجے گا 1 carry یہاں لکھیں گے ہم ٹھیک ہے 4 six are 24 plus 125 یہاں 5 آجے گا اور یہاں پہ آجے گا 2 تو 2524 answer آجے گا جو ہمارے پاس a part ہے اب ہم b part کو چھوڑ کے c part solve کرتے ہیں ٹھیک ہے c part کچھ اس طرح سے ہمارے پاس یہاں نیچے اس کو solve کرتے ہیں جی c part کی 8,434 اور اس کو ہم نے multiply کرنا ہے جی 31 کے ساتھ ٹھیک ہے جی جی بیٹے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے ہم نے کہ یہ 1 کو multiply کرنا ہے سبھی digits کے ساتھ 14000 یہاں لے گا 4 3 ones are 3 4 ones are 4 8 ones are 8 ٹھیک ہے ones place والے نمبر کے نیچے 0 آجے گا یہ 3,4's are 12 آجے گا 2 ادھر اور 1 carry یہاں پہ 1 carry لکھ دیتے ہیں 3,3's are 9 اور 1 10 یہاں پہ 0 آجے گا اور یہ 1 یہاں پہ carry آجے گا 3,4's are 12 اور 1 13 13 کا 3 ادھر آجے گا اور 1 یہاں پہ carry 3,8's are 24 24 plus 1 25 یہ آجے گا 25 5 ٹھیک ہے ڈھی یہاں اب ان کو ہم نے کرنا ہے add یہاں plus کا sign بھی لکھنا ہے یہاں دے گا 4 میں 0 plus کیا 4 3 میں 2 plus کیا 5 اور 4 میں 0 plus کیا یہاں دے گا 4 8 میں 3 plus کیا 11 1 carry آجے گا یہاں پہ 5 plus 1 کیا دے گا 6 اور یہاں دے گا 2 next ہم solve کریں گے اب question اس میں سے d والا party solve کر لیتے ہیں اس میں 3 number سے multiply کرنا ہے تو اسی کو لے لیتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس question ہے یہاں لکھتے ہیں d part 8,046 اور اس کو ہم نے multiply کرنا ہے 678 سے multiply by 678 سب سے پہلے کیا کریں گے ہم یہاں پہ 8 کو multiply کریں گے سب ہی numbers کے ساتھ 86048 یہاں 8 آجے گا اور 4 ادھر carry لکھیں گے ہم یہاں پہ ٹھیک ہے 84032 324 36 3 carry آجے گا یہاں پہ اب کیونکہ 0 ہے تو جب 0 ہوتا ہے یہاں پہ کسی بھی نمبر کے بعد تو ہم وہ نمبر پورے کا پورا رائٹ کر دیتے ہیں یعنی یہاں پہ 36 ہی آئے گا ٹھیک ہے آپ دیکھیں next آجے گا 88064 یہاں 4 آجے گا اور 6 یہاں پہ آجے گا ٹھیک ہے اب 10 place والے نمبر سے multiply کرنا ہے تو یہاں پہ ہم 0 رائٹ کریں گے 76042 42 کا ہم یہاں پہ رائٹ کریں گے 2 اور 4 carry آجے گا 74028 28 plus 432 3 carry آجے گا تو 3 یہاں پہ ایسے as it is لکھ جائیں گے یہاں پہ 78056 تو یہاں پہ آجے گا 56 یہاں پہ 5 آجے گا یہاں پہ 6 اس کے بعد یہاں پہ 100 place والے نمبر سے multiply کرنا ہے تو یہاں پہ 2 zeros آجے گے ہمارے پاس 6636 3 carry آجے گا یہاں پہ ٹھیک ہے جی 64 24 24 اور 3 27 ٹھیک ہے 2 carry آجے گا یہاں پہ تو 2 as it is یہاں پہ رکھ دیں گے ہم کیونکہ 0 ہے 86048 48 48 کا 48 آجے گا یہاں پہ ٹھیک ہے بیٹے اس کے بعد ہم نے کرنا ان کو plus جب ہم ان کو plus کریں گے تو دیکھیں 8 میں کچھ بھی add نہ کریں تو 8 آتا ہے 6 plus 2 8 ہوتا ہے یہاں پہ 8 آجے گا اس کے بعد 3 plus 2 5 5 plus 6 11 کا 1 آجے گا 1 carry 4 plus 1 5 5 plus 3 8 8 plus 7 15 15 15 کا 5 اور 1 carry ادھر آجے گا 6 plus 1 7 7 plus 6 13 13 plus 2 15 15 کا 5 آجے گا 1 carry 5 plus 1 6 6 plus 8 14 یہاں پہ 4 آجے گا اور 1 یہاں پہ carry آجے گا 4 plus 1 5 یہ اس question کا آنسر آجے گا ٹھیک ہے جی ایسے multiply کرتے ہم numbers کو اور یہاں پہ کوئی ایسا question نہیں ابھی ان سبھی میں جس میں 3 سے زیادہ number سے multiply کرنا ہو تو مجھے امید ہے کہ باقی questions جو ہیں وہ آپ خود کر سکتے ہیں اگر آپ کی ان questions کی practice اچھی ہوگی تو مجھے امید ہے کہ غلطی کے chances جو ہیں وہ بہت کم ہو جاتے ہیں next question کی طرف چلتے ہیں جس میں ہمیں کہا گیا ہے شاپ کیپر سوڑ 34523 میٹر کلو دین اوی ایک ہفتے میں ایک دکاندار نے چونتیس ہزار پانچ سو تیس میٹر کپڑا جو ہے اس نے بیچا how much clothes will he sell in 21 weeks 21 یعنی 21 ہفتوں میں وہ کتنا کپڑا بیچے گا ٹھیک ہو گیا جی تو سب سے پہلے ہم ہم لکھیں گے shopkeeper shopkeeper sold clothes in a week ٹھیک ہے کتنا آئے گا یہ 34523 ٹھیک ہو گیا جی تو shopkeeper sold clothes یہاں پہ پھر وہی لکھیں گے shopkeeper sold clothes in ٹونٹی وان ویکس ٹونٹی وان ویکس میں وہ کتنا کپڑا sell کرے گا بیٹے اس کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ یہاں پہ لکھیں گے ہم 345 sorry 34523 multiply by 21 1 ٹھیک ہے جی اب ہم اس کو multiply کر دیتے ہیں یہاں پہ 34523 اور اس کو multiply کریں گے 21 کے ساتھ جی بیٹے یہ کیونکہ 1 ہے تو سارے نمبر نیچے ایسے ہی لکھ رہے ہیں ہم 3 ایسی آجے گا 2 آجے گا پھر یہاں پہ 5 آجے گا پھر یہاں پہ 4 آجے گا یہاں پہ 3 آجے گا ٹھیک ہے جی وانس پلیس والے نمبر کے نیچے 0 پھر 2 کو 3 سے multiply کریں گے 6 آجے گا 2 2 آجے گا 4 آجے گا 5 2 0 10 آجے گا 1 carry 4 2 0 8 اور 1 9 آجے گا اور 3 2 0 یہاں پہ 6 آجے گا ٹھیک ہے جی ان کو ہم نے کرنا ہے جی پلاس 3 کا 3 آجے گا یہاں پہ 6 اور 2 8 آجے گا 5 اور 4 9 آجے گا اور 4 کا 4 آجے گا 9 اور 3 12 1 carry 6 plus 1 7 تو یہ ہمارے پاس اس question کا آنسر آ جائے گا یعنی 72 7,24,983 ٹھیک ہے میٹر تو اس طرح ہمارا یہ question solve ہو جائے گا next question ہے جی مارے پاس लیاقت earns rupees 11,045 in a day एक दिन में वो 11,045 रुपए earn करता है यानि कमाता है find how much money will he earn in 365 days 365 days में वो कितने पैसे earn करता है यानि एक साल में how much money will he earn in 2 years 2 years में वो कितने पैसे earn करेगा तो सबसे पहले हम लिखेंगे ल्याकत earns in a day ल्याकत earns in a day तो यह आ रहेगा बेटा जी हमारे पास 11,045 रुपीज कि हम लिखेंगे he earns in 365 days he earns in 365 days तो कितने पैसे 365 days में earn करेगा बेटे 11,045 multiply by 365 ठीक है अब हम क्या करेंगे यहां पर 11,045 को 365 से multiply कर देंगे ठीक है ठीक है जब हम इसको multiply करेंगे तो हमारे पास यह देखें 5,5,025 2 carry 5,4,020 और 2,22 आजएगा यहां पर क्यूंकि उसके बाद 0 है 5,1,050 5,1,050 यहां पर 0 आजएगा 6,5,030 3 carry आजएगा यहां पर 6,4,024 24 और 3,027 ठीक होगे ठी फिर 6,1,060 6,1,060 अब हमने 2 numbers के नीचे 0 right करना है 100th place वाले numbers से multiply करना है 3,5,015 यहां पर 5 आजएगा और 1 carry आजएगा यहां पर 3,4,012 यहां पर 3 आजएगा और यहां पर 1 3,1,030 3,1,030 ठीक है ठीक है यहां आजएगा मारे पास plus का sign जी next देखें यह add करेंगे इसको तो यहां आजएगा मारे पास 5 2 का 2 आजएगा यहां पर 7 plus 2,9,9 plus 4 14,1 carry आजएगा यहां पर मारे पास 5 plus 1,6,6 plus 2,8 8 plus 3,11 यहां पर 1 आजएगा 5 plus 1,6,6 plus 6,12 12 plus 1,13 1 carry इदर आजएगा 6 plus 1,7,7 plus 3 10 यहां पर 1 carry आजएगा 3 plus 1,4 ऐसे ही हमारे पास यह answer आजएगा यानि वह earn करेगा 365 days में अब 2 years में कितना earn करेगा इसी number को यह 1 year में उसने earn किये इतने पैसे 2 years का मतलब इसको 2 से multiply कर देंगे तो वह answer आजएगा ठीक है 4 question की तरफ कहता in a factory 20,134 notebooks were printed in a day एक दिन में इतनी books print की गई how many notebooks will be printed in 210 days अब इस number को हमने 210 से multiply कर देना है तो हमारा answer आ रहेगा यानि books printed notebooks printed in a day equal to 20,134 फिर हम लिखेंगे notebook printed in 210 days तो 20,134 को 210 से multiply कर देंगे तो हमारा question solve हो देगा question number 5 भी ऐसी solve होगा के each number of each member of a group give rupees 34,156 group के हर एक फर्द ने 34,156 रुपए दिये for a tour of naran and kaghan naran kaghan का एक tour था उसके लिए if there are 345 member of the group अगर उस group में 345 member थे अराकीन है then how much money will the group collected all together तो सारे group ने कितने पैसे एकठे किए तो सबसे पहले हम लिखेंगे each member collected collection of each member ठीक है 34,156 फिर हम लिखेंगे collection of 345 members तो वह होगा 34,156 multiply by 345 जैसे हमने previous questions को solve किया है वैसे ही इसको भी solve करेंगे इसके साथ ही मारी access complete हो जाती है मुझे अमीद है कि आपको सारे questions अच्छे तरीके समझा चुके होंगे फिर भी कोई confusion हो तो आप नीचे comment करके पूछ सकते हैं वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बेटे और बेटें को इनसे फाइदा हो सके जो के इस वीडियो को बनाने का बनादी मक्सद है Thank you very much